صرف سلام لوگ ویڈیو 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 اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگا فرسٹ و فالرمضان اچھا جارہا ہوگا باقی آپ لوگ پی ام پیل پاکستان کے اس ایکشن کو بھی ہمیشہ کی طرح انجائی کر رہے ہوگے اور اس دفعہ کا جو ایک یونیک ہمیں جک چینج دیکھنے کو ملے بہت ہی رہے ہیں کیونکہ ابھی تک جو پی ایم پیل رہا ہے کافی زیادہ ایک ڈیفیکلٹ سی رائٹ رہی ہے کچھ ٹیمز کے لیے اور یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں یہ فرسٹ آفول آپ لوگو وہ دکھا دیتا ہوں so this is the score after match 10 پھر اس کے بعد یہ score ہے match 15 تو پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو میں کیوں بمپی رائٹ کی بات کر رہا ہوں کیوں difficulty کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے اس پورٹ پر جو ٹیم اس کے امیرے لوگ بات کریں کہ ایگون ایکس آئی ایٹ آپ لوگ دیکھو گے ٹیم ایگون ایکس آئیڈ چیمپینز آف دی لاسٹ پی ایم پیل پاکستان وہ آپ کو ٹاپ تھری میں دکھائی نہیں دے رہے وہ آپ کو ٹاپ فائیو میں نظر نہیں آرہے وہ آپ کو ٹاپ سیون ایٹ میں نظر نہیں آرہے وہ ٹیم بیٹھی ہے نمبر دس پہ and this is the thing جو ابھی ایگون ایکس آئی ایٹ فانس کو یا کوئی بندہ جو آئی ایٹ کو جانتا ہے اس کو حضم نہیں ہو رہی ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہو چکا ہے کیونکہ جب یہ میٹا آیا تھا ہمارا پوائنٹ سرکچر بدلا تھا اور کل پوائنٹس کی جب ہم نے دیکھا کہ کل پوائنٹس کی بیس پہ جب وہ ٹیمز ٹاپ ہمیں کرتے ہو نظر آئیں گی تو ایگون ایکس آئی ایٹ یہ جو ایکس پیجنز نیمز ہیں یہ ہمیں جب وہ ٹاپ پہ نظر آ سکتے ہیں وہ ٹاپ پہنٹس کی بیس پڑھنٹس کی بھی ان کو سوٹ کرے گا اور باقی جو ٹیمز ہیں ان کے لئے ڈفکلٹی ہوگی کیونکہ ان کا خود کو پلیسمنٹ سے نکال گیا کیلز میں لانا بھی ٹائم لگ سکتا ہے لیکن بھائی ٹوٹلی امپریس سو فا بھی ٹیمز میکنس تو خیر ہم ایکسپیکٹ کری رہے تھے میکنس ایسا سکوارڈ جو کچھ بھی کر سکتا ہے کیو آر بھی آگین ایک ہمارے پاس کلز کرنے والا سکوارڈ رہا ہے ایکس جنریشن ان کو دعا دینا پڑے گی بہترین کھیل رہے ہیں ببلو ابھی تک ایک بیلنسہ میں جلو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بیک ٹو ٹیم اگون ایکسائیڈ ایسا کیا ہو گیا بھائی ٹیم اگون ایکسائیڈ کے ساتھ اور آخر کیوں یہ جو سوال ہے مجھے لوگ بولتے تھے کہ بھائی ٹیم اگون ایکسائیڈ سے پوچھو تو آخر کیا کر رہے ہیں لڑکے بھائی کیوں سیریس نہیں کھیل رہے بھائی گوست کیوں نہیں کھیل رہا بھائی کیا بولو مطلب ظاہر ہے میں نے تو نہیں کھلوانے بھائی لڑکے کوچ از آؤٹ دیر ٹیم کا آجل وہاں ہیں ٹیم کے پریز وہاں ہیں ان کو پتا ہے کیا ہم نے کیا کرنا ہے لیکن کہ ہر اس ویڈیو کے لئے آپ لوگ ایک شورٹ سا کمپیریزن دکھانے والا ہو اور اس سے آپ لوگ جو کافی سارے سوالات آپ کے ذہن میں جنم دے چکے ہیں وہ کلیر ہونے والے ہیں کیونکہ بہت لوگ جھاننا چاہ رہے تھے کہ ٹیم اے گون ایک سائیٹ یا پھر ٹیم اے گون ایک سائیٹ اگر فار ایکزم ان کو کریٹسائز کیا جارہ اس کی وجہ کیا ہے یا وہ جیسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ہے یعنی جو لوگ ہیں بھائی وہ ٹیم اے گون ایک سائیٹ کو آپ کو کریٹسائز کر کیوں رہے ہیں جو ان کے فانز ہیں تو دس اے ریزن بیسی کے لیے جو رہنے والی ہے کافی اس کو تھوڑا سا میں بڑا گھر دیتا ہوں اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جیسٹیفائیڈ ریزن ہے جو فانز ہیں وہ اگر بول رہے ہیں تو وہ غلط ہیں سہی ہے تو جب آپ اس کو دیکھتے ہو پر فارمس کمپیرزن میں میں نے خود بنایا اور یہ پی ایم پیل پاکستان فال ایک سائیٹ پر ایک سائیٹ پر ایک سائیٹ پر پی ایم پیل فال سپرنگ 2023 آپ کو نظر آ رہا ہے اور اکارڈنگ تو دیز آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ ابھی تک کے جسر سے ہمارے تین دن ہو چکے ہیں پی ایم پیل پاکستان کے ہمارے جو لیگ سٹیج ویک ون کے تو لاسٹنے میں پی ایم پیل فال میں ظاہر ہے اس ٹائم پر پوائنٹ سکتا پلیسمنٹ والا بھی تھا لیکن سٹل میں دونوں کو کمپیر کر دیتا ہوں جسٹ ٹو اگین جسٹی کلیریفائی کہ بھائی فانز کیوں ڈسپوائنٹڈ ہیں اور آخر کار کیا ہمیں جب وہ فرق نظر آیا ٹیم ایگون ایک سائیٹ کا لاسٹ ٹائم سے لے کے اب تک تو ڈے ون کا دسکور تھا لاسٹنے میں وہ ٹیم نے نکالے تھے سکسٹی سکس پوائنٹ اور یہ چیز بھی ہوتی ہے میں خود بھی جب میں ڈیٹا کلیک کرنے لگا تھا تو مجھے تھوڑا سا پہلے کلیک کرتے وقت میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ہاں ٹیم ایگون ایک سائیٹ ہوتا ہے وہ لوگ سٹارٹ لیتے ہیں اور شروعات ان کی کافی سلو ہوتی ہے دن ٹیم پیس پکڑتی ہے لیکن جب پیم پل فال کا ریکارڈ میں دیکھنے گیا تو بھائی میں خود بھی حران ہوا کہ پیم پل فال کے ٹائم پر بیسی کے لئے ٹیم ایگون ایک سائیٹ ڈے ون سے ڈے تھری تک نمبر ون پر موجود تھی اور ان کا سکور آپ دیکھو اور یہ انڈویجوال سٹارٹس ہیں انڈویجوال سکور ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس میں کنفیوز نہیں ہونے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ دے ون پر 66 پوائنٹس ہیں تو دے ٹو پر 84 مینز کے صرف 18 پوائنٹس ٹیم نے گین کیا دوسرے دو دن کے بڑھنے کی بجائے پوائنٹس اور کم ہو گیا 24 آگیا ہونلی دن ڈے تھری بھی ٹیم کے سیونٹی ٹو پوائنٹس ہے لازم راؤنڈ اور اس دفعہ اونلی نائن پوائنٹس اور میں یہ بھائی جب میں نے بھی رات کو یہ پوائنٹس دیکھے ہیں کیونکہ میں نے کل کے ماتشز نہیں دیکھے تھے دیو تو سم ریزن لیکن جب میں نے سٹائٹس دیکھے ہیں میں نے ڈیفرنس دیکھا ڈے ٹو اور ڈے تھری کے اوورال سٹائنڈنگز کا تو میں خود شوق ہو گیا کہ بھائی اگون ایکس آئی ایٹ وید اونلی نائن پوائنٹس ان فور ماچز ڈے ٹیم ڈے پی ایم جی سی سکوارڈ ڈے ٹیم جن سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ بھی ونڈر فول جب وہ کہہ کے دے سکتے ہیں مطلب ان سے اونلی نائن پوائنٹس ایک دن میں لے کے جانا اگر یہ آپ چیز دیکھ رہے ہو تو that means کہ بھائی کچھ بڑا ہو رہا ہے لابی کے اندر انہوں وہ بڑا کیا ہوا ہے وہ already I think دیکھ چکے آپ لوگوں کو واضح ڈیفرنس آیا ہے جو نئی ٹیمز آئیں انہوں نے توڑا ہے لابی کو ابھی تک کے لیے خاص طور پر ٹیم سیونتھ ایلیمنٹس despite the fact کہ بھائی باقی جو ٹیم ٹیم ایگنس like they're still out there last time around کی طرح ٹیم ایگنس consistent رہی ہے لیکن ٹیم ہے گونکس آئیٹ somehow ابھی تک کے لیے ٹیم شاید figure out کر رہی ہے ابھی time لگ سکتا ہے لیکن ابھی تک کے جو stats ہیں last time سے لے کے اس پی ایم پیل تک کہ وہ کچھ اچھے نہیں ہیں and then overall میں نے اپنوں کے لیے کر دی ہے difference میں میں نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ day by day team کا difference بھی کتنا کتنا رہا ہے تو امید ہے یہ چیز آپ کو بہت زیادہ help out کرنے والی ہے then overall day 3 تک last time around team کے پوائنٹس ہے 222 اس لئے team کے پوائنٹس انہوں کے لیے تک 70 team اوپر سے اگر آپ overall standing کی بات کو جب میں نے start پر بھی آپ کو دکھائی ہے تو once again آپ لوگ وہ بھی دکھا دیتا ہوں so 2023 والا جب پی ایم پیل اپنا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو day 1 پر team کے 37 پوائنٹس مطلب team number 3 پوزیشن دکھانا تو کوئنٹس ہوں نے آپ لوگ بتا دی ہے number 3 پر تھے day 1 پر day 2 پر team number 4 پر گئی ایک درجہ نیچے گئی اور day 3 پر بھائی team number 10 پر پہنچ گئی ہے بہت ہی بڑا بہت ہی major مطلب آپ کیسے سکتے فلو کچھ نہ کچھ ہے بہت ہی کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے so i hope so competition بڑے گا کیونکہ competition جب team اگرانک سائیڈ دے گی تو obviously lobby competition وہ بھی interesting ہو گئے same goes for the other teams ابھی بہت comebacks expected ہیں but so far so good this is the stats these are the stats اس سے زیادہ میں بات نہیں کنا چاہوں گا لمبی ہو جائے گی لیکن جو main بات اس کو ہی ہی cut shot کرتے ہیں آپ کیسے پر کیا اپنی اپنی لازمی بتانا اور یہ اس طرح جو informative videos ہیں on the basis of stats آنی چاہیے مزید یا نہیں آنی چاہیے بتانا آپ لوگ نے اس اپنا بہت سارا خیال لگنا دعوم یاد لکھنا take care allah بہت